بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اقینتی اور نایاب نسکہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ نے بتایا ہوا ہے اور یہ آزمایا ہوا بھی ہے کسی اور کا نہیں یہ میری امی کا اپنا آزمایا با ٹوٹ کا ہے اولاد نیرنہ کی خواہش بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کسی کی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کی نہیں تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے بیٹے یا بیٹیاں جو بھی ہوں دونوں ہی بہت بڑی نعمت ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں تو فرنٹس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نسکہ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میری امی کی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں تو فرنس بہت ہی آسان چیز ہے یہ گارڈن میں آپ لوگوں کو اپنا دکھا رہی ہوں ساتھ آپ گارڈن بھی دیکھتے جائیں یہ امگور کی بیل ہے جس پر کیڑا لگ چکا ہے اس کے علاوہ کچھ ہرے بھرے پلانٹس بھی ہیں یہ گارڈن ہے اور اس میں ہی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے چونکہ بہت آسانی سے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے ایسے استعمال کرنے کا بھی تو فرنس سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ گارڈن ہے ہمارا یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیٹ بھی آ کر بیٹھ گئی ہے اور دیکھ بھی اسی طرح سے رہی ہے جیسے شاید اس سے بھوک لگی ہو یا پھر اس کو نیند آ رہی ہے تو خیر چلتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارے کچھ ایسے پلانٹس ہیں جنہیں ہم نے لگایا بڑی محنت سے کچھ ہرے بڑے ہیں اور کچھ میں یہاں پر دیمک کی وجہ سے بھی رکھا ہے جہاں پر میں نے یہ باجرہ اور پانی رکھا ہے جب چڑی اور پرندے جو ہے اس میں سے باجرہ کھاتے ہیں تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ بھی دلی سکون کے لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی نیکی ہیں اور اچھے کام کر سکتے ہیں اس کی باجرہ ہے یہ دیکھیں فرنس یہ ایک ایسا سپورٹ ہے جہاں پر شام کو بیٹھ کر ہم چائے پیتے ہیں اور رات میں اکثر سوپ بھی پیتے ہیں موسم اچھا ہے تو اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزید کچھ ایسے پلانٹس یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو انہی کے بیچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کیا چیز ہے ایسی مطلب کی ایک بہت ہی کامن چیز ہے تو ہم آتے ہیں فرنس یہ دیکھیں فرنس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلاب گلاب کا پودا ہے یہ اور اس میں آپ لوگ پھول بھی دیکھ رہے ہیں اس کے پیٹلز وغیرہ اس میں لگی ہوئی کلیاں لیفز وغیرہ ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے دیکھ کر جو ہے کہ بس سکون بھی ملتا ہے جب اس کی خوشبو ہم لوگ سونگتے ہیں تو ایک عجیب سی تازگی کا حساس بھی ہوتا ہے تو فرنس ہمیں تو فرنس ہمیں اپنی مطلوبہ چیز جو ہے ملنے والی ہے اسی فلانٹ کے اندر سے گلاب کا پھول آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے لیفز وغیرہ دیکھیں سب کچھ ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہوگی یہ کلی اس کو ایک کلی آپ لے کر اس طرح سے توڑنے اگر کلی نہیں بھی ہے تو آپ گلاب کا پھول بھی دے سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے تو اس کے اندر سے جو ہمیں چیز چاہیے فرنس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی افادیت کیا ہے اور اس کی اس وجہ سے اولاد نارینا کی جو خواہش ہے وہ آپ لوگ اس سے پوری کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے وائے لیڈیز اور جینٹس دونوں کی وائے سیلز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد نارینا ہونے کی چانسیں زیادہ بھر جاتے ہیں تو دیکھیں فرنس اس کو ہم نے سب سے پہلے لیا اب اسے کھولنا شروع کریں گے دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اتنی فنیشنگ کے ساتھ تو لہ تالہ ہی کر سکتے ہیں کوئی کر بھی نہیں سکتا اسے توڑتے ہوئے تھوڑا دل بھی عجیب سا ہو رہا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں جو چیز چاہیے یہ دیکھیں ہماری مطلبہ چیز ہمیں اب حاصل ہو چکی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو یلو شیٹ کے اس کے سیڈز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پائٹلز کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سیڈز یہ آپ سارے نکال لیں تو فرنڈ میاں اور بیوی دونوں نے ہی نیاہر موہ اور رات کو سونے سے پہلے دو بار اس کا استعمال کرنا ہے سمپل طریقے سے آپ لوگ اسے کھا لیں نہ ہی پانی نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تالہ آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا فرنڈز اور بہت سارے دعایں آپ لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے